ہم چکن ویجی ٹیپر سے سپیکٹی بنائیں گے اس کے لئے یہ کچھ چیزوں کی ضرورت ہے یہ سپیکٹی ایسی ہوتی ہے کہ بہت نذیذ اور مزگی بنتی ہے بچے بڑے سب ہی پسند کرتے ہیں یہ میرے پاس ایک پیکٹ سپیکٹی ہے یہ پانچ سو گرام کی ہے اس میں ایک چمٹ تیل اور ہاف ٹی سپون نمک ڈال کر اس کو بوائل کریں گے دس منٹ بوائل کریں گے اس کے بعد یہ سبزی بنانے کے لئے یہ میرے پاس تین سو گرام چکن ہے اس کو اس طرح کاٹ لیا ایک شملہ، ایک ٹیماتر، ایک پیاز اور دو چمٹ کانفلار دو چمٹ جائے کا کیچپ دو چمٹ سرکا، دو چمٹ سویا ساس اور یہ کچھ مثالیں ہیں ٹی سپون کالی مرت، ہاف ٹی سپون کٹیو مرت ہاف ٹی سپون نمک، ہاف ٹی سپون تھائم ہاف ٹی سپون زیرہ یہ مثالہ جائے گا آئیے بنانا شروع کرتے ہیں اب یہ پانی کرم ہو گیا اس میں سپائٹی کو بوائل کر لیتے ہیں ایک چمٹ تیل ڈالتے ہیں ہاف چمٹ نمک ڈال کر بوائل کرتے ہیں سپائٹی جو ایسے سابے ڈالنے ہیں اس کو توڑ کر نہیں ڈالنے ہیں ہم چکن کو مرینیٹ کر لیتے ہیں یہ چکن ڈال دیتے ہیں اس میں یہ مثالے ڈال دیتے ہیں کالی میرچ، کٹیو میرچ، زیرہ، نمک اور تھائیم دو چمچ سویا ساز سرکا دو چمچ میں نے پہلے سویا ساز ڈالا ہے دو چمچ سرکا اس کو مرینیٹ کر کے دس مٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں اب ہم چکن کو فرائی کر لیتے ہیں نسانہ درہ کا پیسٹ ایک چمچ اور چوتھائی کپ تیل ڈال کر فرائی کرتے ہیں چوٹھائی کپ تیل ڈال کریں چھوٹھائی کا پھوٹھائی کپ اور اس کو پانچ مت ہلکی آئنچ پر پھوک کریں گے ہماری دس میٹ ہو گئے اس کو چھاڑ لیتے ہیں اب اس پر تھوڑا سا تیل ڈال دیتے ہیں یہ ساتھ چیپک نہ جائیں مسال ہمارا تیار ہو رہا ہے اب یہ چکن کو پانچ میٹ ہو گئے پک ہو گئے کان خلال ڈال دیتے ہیں اس میں میں نے ایک چمچ پانی ڈال کی بھل کر رہی ہے کان خلال کو دو چمچ کیچپ ڈال دیتے ہیں چمچ اور کان خلال ڈال کے مکس کرتے ہیں سب سے پہلے شملا ڈالیں گے اس کو مکس کرتے ہیں شملا تھوڑی سی دوسرے سبزیوں سے سخت ہے اب میں نے شملا کو پہلے ایک میٹ پکا لیا ہے اب پیاس ڈالتے ہیں اب ان کو مکس کرتے ہیں اب تماتن ڈالتے ہیں میں نے پیازوں کو بھی تھوڑا سا سوتے کر لیا ہے تماتن کو جلدی ہو جاتے ہیں اور کھڑے کھڑے ہونے چاہیے زیادہ نہیں ان کو پتا نا مکس کرتے ہیں اب یہ تیار ہو گئے مسالہ اب اس میں سپائک ٹی ڈال دیتے ہیں اب یہ مکس ہو گئے تو یہ بہت لذیز اور مزے کی بنتی ہے سپائٹی کئی طریقوں کی بنائی جاتی ہے لیکن یہ طریقہ جو ہے وہ میرے بچے بہت پسند کرتے ہیں تو آپ نمک میں رکھ جو ہے آخر میں آپ اپنے ذائقے کے ساتھ سے چیک بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کھڑا کھڑا مسالہ اور یہ بہت لذیز بنی ہے اسی کے ساتھ آپ ٹرائی کرنا اللہ کرے آپ کو پسند آئے اسی کے ساتھ اجازہ چاہتے ہوں اللہ حافظ